موسیقی 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 تو یوپی میں راجع سفہ چناؤں کے نتیجوں کے بعد بی جی پی نے جشن منایا لیکن یہ جشن آٹھ سیٹوں پر جیت کے لیے اتنا نہیں تھا جتنا کی نووی سیٹ کے لیے تھا اور جب اس نووی سیٹ پر جیت ملی تو جیت کا مقصد خود سی ایم کی زبانی بیان ہو گیا یوگی جی نے بی ایس پی کو سندیج دیا کہ افسر وادی اکھلیش انہیں کچھ نہیں دے سکتے تو اس کا جواب مائیویتی نے یہ کہہ کر دیا کہ جو کچھ ہوا وہ بی جی پی کا شڑی انتر تھا اور ہم نے جس رشتے کی شروعات کی ہے اسے ہم اور مجبوطی سے بڑھائیں گے سنیے دونوں بیان سماج وادی پارٹی کا افسر وادی چیرہ ایک بار پنا پردیس کی جنتہ نے دیکھا ہے کیسے سماج وادی پارٹی دوسروں سے لے تو سکتی ہے لیکن دے نہیں سکتی سری اکھلیش کی عادب ابھی راجنیتی میں زیادہ تجربے کار نہیں ہے ابھی وہ حالانکہ کئی سال ہوگے دھرے دھرے تجربے کار ہو جائیں گے ان کو بھی ان کو جواب دینا آ جائے گا تھوڑا سمیہ ضرور لگے گا تو لیکن پھر بھی آج میں اپنے لمبے راجنیتک انوبہب کو دھیان میں رکھ کر دی جے پی اینڈ کمپنی کے لوگوں کو یہ آگھا کر دینا چاہتی ہوں کہ جس خاص مقصد سے اچھا سپا وے بسپا کے بن رہے میل جھول کو توڑنے کے لیے دی جے پی وے آر ایس ایس کے لوگوں نے جان بوجھ کر وے ایک سوچی سمجی رنیتی وے سڑی انتر کے تیر بی ایس ای کے رازے سبا امیدوار کو کل ہروایا ہے اسے میں کسی بھی قیمت پر پورا نئی ہونے دوں گی یہ سوچ رہے ہوں گے کہ بڑے لڈو کھائے ہوں گے رات بھر اب مایواتی بہت جرم مجاد کی ہے یہ آلائنس ٹوٹ جائے گا یہ جو ان میں تالبین بل رہا ہے اس لیے خراب ہو جائے گا اور پھر انیس میں جب چناب ہوگا دو جار انیس میں لوگ سبا کا ہماری بلے بلے ہو جائے گی میرے رکھال آج میری پریس کون فرنس کے بار اب پھر ان کی حالت خراب ہو جائے گی تو یوں تو یہ بیان مایواتی کا ہے یوں تو یہ بیان اس پارٹی کا ہے جس کا دخل صرف یوپی تک ہے اور اب لوگ سبا یا راجے سبا میں کہیں کوئی موجودگی نہیں ہے لیکن اس کا اصل جو ہے وہ دیش کی راشتری راج نیتی پر ہے دوہزار انیس میں اس کا اصل بھی دکھے گا اور مانا یہ جا رہا ہے کہ سب سے بڑا اگر کوئی پتہ تھا تیسرے مورچے کے لیے تو نیتیش اور لالو کی دوستی ٹوٹنے کے بعد یہی ایس پی اور بی ایس پی کا پتہ تھا جس کے لیے یوگی جی کہہ رہے تھے کہ ایس پی سے کوئی کچھ لے نہیں سکتا ہمائے ساتھ انجلہ سنگھ جی ہیں جو کی پروکتہ ہے بی جے پی کی راج کمار بھارٹی ہیں پروکتہ ہے سماجوادی پارٹی کے سرندر راجپورت کانگریس سے ہیں سب سے پہلے انجلہ جی آپ ہی سے جواب لیتے ہیں مہاویتی جی کہہ رہی ہے کہ بی جے پی نے خوب لڈو کھائے ہوں گے کہ ان کی دوستی ٹوٹ جائے گی لیکن وگن پیدا کر رہی تھی بی جے پی جب دونوں پارٹیاں نزدیک آ رہی تھی لیکن ہمارا جو جوڑ ہے وہ بنا رہے گا کیا کہیں گے اس پر لڈو کھائے ہیں ہم نے اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ ہمارے نوہ کینڈیڈیٹ راج صبح میں اب چلے جائیں گے سانسد بن کر بلکل لڈو کھائے ہیں اور رات بھر جشن بھی بنایا ہے مٹھائیاں بھی کھائی ہیں پر اگر مہاویتی جی یہ سوچ رہے ہیں کہ لڈو ہم نے اس لیے کھائے ہیں کہ ان کا جو گڑ بندھن ہے وہ اسفل ہوتا ہوا ہمیں دکھائی دیا راج صبح کے چناؤگ میں تو اس کے لئے بلکل بھی نہیں دیکھیں یہ تو ہمیں پہلے سے پتا تھا اور لگاتار بھارتے جنتا پارٹی کے پرابکتہ اس چیز کو بول رہے تھے کہ سماجوادی پارٹی کا کھیل اس پرکار سے ہوگا کہ جو اتنے سالوں میں جو ان کا دویش رہا ہے اپس میں شطرتہ رہی ہے اکھلیش یادف جی کو جیسے مائیواتی جی نے کہا کہ انبھاب نہیں ہے اتنے پریپکو نہیں ہے وہ مائیواتی سے زیادہ پریپکو نظر آئے انہوں نے ایک بار میں ہی سارے اپنے بدلے نکال لیا ہے تو میں کہوں گی کہ اکھلیش یادف جی ایک ماہر کھلاڑی نکل کر آئے ہیں سامنے کہ بی ایس پی کو کیسے چت کیا جائے وہ بہت اچھی سے انہوں نے پٹکنی دے دی گورکپور اور پھولپور میں بھی سماجوادی پارٹی کے کینڈیڈیٹ جیت کے اور راجصبہ میں بھی سماجوادی پارٹی کی کینڈیڈیٹ جیت کر راجصبہ چلی گئی ہیں تو یہاں پر اگر کسی کی ہار ہوئی ہے تو مائیواتی جی کی ہار ہوئی ہے اور کسی کی ہار نہیں ہوئی ہے اور ایک مہلہ ہونے کے ناتے مجھے بہت دکھ ہے ایس بات کا کہ ایک پارٹی جو اپنے آپ کو یہ کہتے ہیں کہ وہ دلیتوں کی راجنیتی کرتے ہیں آپ ابھی بھی فوڈ ڈال رہی ہیں مکھیا ایک مائیواتی جی نے دھوکا دیا ابھی بھی آپ کو اچھا نہیں لگ رہا ہے یہ کہہ رہے ہیں دوست اور آپ مانی نہیں رہے کیونکہ دوست ہیں آپ مانی نہیں رہے کی ان کی مانداری کی دوستی ہے آپ ابھی بھی اس میں کچھ گڑھوڑ دیکھ رہے ہیں کہ سماجوادی پارٹی نے سب کچھ حاصل کر لیا لیکن دینے کے وقت میں وہ راجنیتی دکھا رہے ہیں اب کیوں نہیں سکار رہے ہیں بلکل مان رہی ہوں اور واقعی میں نہیں دیکھ لیچے نا کس کو سب سے زیادہ میں کہوں گے کون سب سے زیادہ نقصان میں رہا بی ایس بھی رہی نا نا تو گورک پر ملا نا پھول پر ملا نا راجزبہ ملی کون رہا سب سے زیادہ نقصان میں مائیواتی جی رہی نا اور مائیواتی جی نے آج جو پی سی کی ہے وہ گھبرا کر کری ہے ان سے کروائی گئی ہے ان کو نہ ادھر کا چھوڑا ہے نہ ادھر کا چھوڑا ہے سماجوادی پارٹی میں واقعی میں اکلے شادر جی کی میں ڈال دوں گی اکلے شادر جی واقعی میں بے حد ماہر کھلاڑی ملے انیلہ جی سترہ سیٹ لے کے مائیواتی راجزبہ تو جان نہیں سکتی تھی نا ان کو تہنتی سوڑ تو مل گیا اپچنا وہ لڑتی نہیں ہے تو ان کو لوگ سوا میں جانا نہیں تھا آپ کے پسلی میں تو چھوڑا دیئے تو فائدہ کھا انکسان ان کا ہوا کہاں سترہ سیٹ سے کہیں راجزبہ جا جاتا ہے آپ کیسے انکسان کا اقلن کر رہی ہیں انہوں نے تو وہ ٹرانسل کیا اب وہ ٹویٹ کرتے ہیں دھنیواد دیتے ہیں سنیے راجہ بھائیہ کو دھنیواد دیتے ہیں پھر وہ ٹویٹ ڈیلیٹ کر دیتے ہیں کیا انڈسٹینڈنگ تھی راجہ بھائیہ اور اکلے شادر جی میں یہ سوچنے والا وشہ ہے گھرہ رائی کا وشہ ہے ہمیں سلیوٹ کرتی ہوں اکلے شادر جی کو وہ واقعی میں کیا پٹکی دیئے انہوں نے بی ایس پی کو انیلا جی آپ ایک بہتر کافی ایکسپیرینس پر وقتہ ہیں اور بی جی پی کا اپنا اتنا انبھاو ہے آج کی وقت میں جتنے بھی چانک کی نیتی بن رہی ہے اس کے لئے ہر آدمی بی جی پی کی اور دیکھ رہا گیا اگر بی جی پی ہے تو اس کی نیتی ضرور کچھ الگ ہوگی لیکن اس بات کو تو سمجھئے کہ اگر گڑ بندن ہوا ہے فولپور اور گورکپور میں انہوں نے اپنا جوڑ کا کیا اثر ہے دکھا دیا ہے ہر چناؤں میں دکھا دیں اور اتنی جلدی دکھا دیں یہ ممکن نہیں ہے اور راجعہ صبح کے لئے جس دن مائواتی جی نے کہا تھا کہ ہم ساتھ ساتھ ہیں اس پر فولپور گورکپور پر ہم سب ہم سپورٹ کریں گے اور بعد میں ان کا سپورٹ ملے گا اس پر بھی ستی دکھ رہی تھی کہ اتنا یہ کیک واؤک نہیں ہے دکت والی بات ہے لیکن آپ لوگ اس جلدوازی میں کیوں ہیں اس کنفیوزن پر پہنچنے کے لیے کہ سب کچھ ان کے بیچ میں ٹھیک نہیں ہے اور یہ جو دوستی ہے وہ چلنے والی نہیں ہے اس ہڑ بڑی میں کیوں ہیں دیکھیں نریس جی پہلی بات تو یہ ہے کہ کوئی جلدوازی نہیں کوئی کنفیوزن نہیں جب انہوں نے جوائنٹ پی سی کر کے یہ بولا تھا کہ ہم ساتھ ساتھ ہیں ہمارا گڑ بندن ہے اور شروعات میں یہ بولا تھا مائواتی جی نے کہ جو سب سے مجبورت پارٹی ہوگی بی جے پی کو حراری ہوگی ہم اس کا ساتھ دیں گے تو ان کو سمجھ میں آگیا ہے کانگریس کا تو کہیں سٹائنٹ کرتی نہیں ہے اتر پردیش میں تو سماجوادی پارٹی کے یہ ساتھ آگئے اور کھل کر مائواتی جی نے بولا اور اکھلیس جی نے بھی بولا کہ ہمارا گڑ بندن راجصبہ کے لیے ہے اور ویدان پریشت کے لیے ہے تو بلکل سپشت تھا اب جب راجصبہ کے لیے گڑ بندن کیا مائواتی جی نے اور راجصبہ میں ان کا کینڈیڈیٹ نہیں پہنچ پایا اور جو کی ہم لگاتار کہتے چلے آ رہے تھے کہ سماجوادی پارٹی ان کا پورا فائدہ اٹھائے گی اور راجصبہ میں ان کا ساتھ نہیں دے گی پورا کھل کرے گی راجکور بھاٹی جی جو نیلا جی کہہ رہی ہے کہ زیادہ پریفاکتوں یہاں پر اکھلیس جی اس لیے ہو گئے کہ گورکپور اور فولپور بھی مل گیا اور یہاں پر بھی دینے سے بج گئے اور یہ جو رشتہ زیادہ چلنا نہیں ہے مجھے تو ایک نواز دیو بندی کی بہت پرسید گجل ہے اس کا ایک شیر میں سنا دیتا ہوں پہلا وہ یاد آرہا بی جی پی پی لیے کہ وہ رولا کر ہسنا پایا دیر تک میں جو رو کر مسکر آیا دیر تک تو یہ بڑی خوشی منا رہے تھے کہ اگر بہن جی کے کینڈیٹ راجصبہ میں ہار جائے گا تو ان کی دوستی ٹوٹ جائے گی لیکن انہیں یہ پتہ نہیں تھا کہ اکھلیش یادہ اُس سکسیت کا نام ہے جو کسی کے ساتھ دھوکا نہیں کرتا ہے کسی سے جھوٹ نہیں بولتا ہے بہت سالین سب اور گمبھیر نیتا ہے اکھلیش یادہ نے نہ کوئی جھوٹا وعدہ کیا تھا اور نہ پورے محنت سے اور پوری ایمانداری سے چنان لڑایا بھیمراہ امیڈگر کو آپ نے جوڑ توڑ کر کے دھن بل کے آدھار پر ستہ بل کے آدھار پر لوگوں کو ڈرہ کر دھم کھا کر پولیس سے دباب ڈلوا کر آپ نے کچھ ویدھائک توڑ لیے اور جوڑ توڑ سے اپنا کینڈڈ جتا لیا تو کیا یہ پورا دیش نہیں دیکھ رہا اس سے کیا آپ بہن جی یہ سمجھیں گے کہ اکھلیش یادہ نے تمہارے ساتھ دھوکا کیا ہے ہماری جو ووٹ تھی ہم نے اور ایک ووٹ فالتو دلوائی ہے انہیں ہم نے اپنی ووٹ ایمانداری سے بی ایس پی کو دیئے ہیں اس کے باوجود آپ کی جوڑ توڑنا ہے آپ کی سودہ بازی نے آپ نے جو ویعاپار بنا دیا راج نیتی کو اس کی وجہ سے اگر بھیمراہ امبیٹ کر ہارے ہیں تو اس کے لئے ہمیں کس بات کا دوست دیا جائے گا اور آج بہن جی نے دو باتیں بہت مہتپون اپنے پریس کانفرنس میں کہی ہیں جن کو سنکے نشطی طور پر چاہے موہ سے کچھ بھی بولیں شبد کچھ بھی بولیں وہ انیلا جی کے چہرے سے بھی دکھائی دے رہا ہے بی جے پی کے لوگوں کے ہوایاں اڑی ہوئی ہیں انہوں نے ایک تو یہ کہا کہ جو گیسٹ ہاؤس کانٹ جس کو لے کے بی جے پی اچھالتی رہی ہے اس میں اخلیس یادف جی کا کوئی رول نہیں ہے وہ اس کے لئے کسی بھی طرح دوسین نہیں ہے ایک تو انہوں نے ایک کلینچٹ دے دیئے دوسرے انہوں نے کہا کہ بی جے پی پشڑوں کی دلتوں کی علپ سنکہ کی ویرودھی پارٹی ہے ان سماجوں کا دمن کرتی ہے اب ان سماجوں کے اندر جاگ رکھتا آگئی اور ایک ہو کے بی جے پی کا مقابلہ کریں گے یہ بھوش کے لئے یہ اتر پردیس نہیں دیس کی تصویر بدلنے والا فیصلہ ہے یہ آپ دیکھیں ابھی آپ نے شاید کہا کہ اتر پردیس تک اثر ہے یا کچھ آپ کی ریپورٹوں میں شاید مجھے ایسا کوئی دھیان آ رہا تھا ایسا نہیں ہے ہمارے ساتھ ساتھ ویدھائیگ مدھ پردیس میں رہے ہیں بی ایسا پی کے ساتھ ویدھائیگ رائشتھان میں رہے ہیں ہمارے ویدھائیگ مہراشت میں بھی ہیں اور آس پاس کے سارے پردیسوں میں وہ چاہے سیٹ نہ نکل پاتی ہوں وہ اٹھ ہیں یہ بہت بھاری اس کا فرق پڑے گا سنندر جی یہ گڑ بندھن کتنا مجبوط ہے اس کو لے کر الالغ طرح سے کمنٹس آ رہے ہیں الالغ پارٹیوں کے کمنٹ آ رہے ہیں پارٹیوں کے ہیڈز مکھے منتری کے اور سے بھی انفریکٹ کمنٹ آیا ہے جب کل یہ ریزلٹ آنام سکھوا کہ دسویں جو نووی سیٹ ہے وہ بھی بی جی پی کے پاس چلی گئے تو انہوں نے کہا کہ ایس پی کسیوں کچھ دے نہیں سکتی لیکن مجھے گواہت آئیے آپ کا اپنا ستیتو یو پی میں بہت حد تک آج کی تاریخ میں ان کے گڑ بندھن پر کہیں کہیں نرور کر رہا ہے تو آپ کتنا بھروسہ کر پا رہے ہیں اس مجھبوتی پر اور اس رشتے پر دیکھئے نرے شونی جی جو بھارتی جنتہ پارٹی کا جو چھنک اچھال ہے ایک سیٹ کو ایک دلیت کو ہرا کر کے اور وہ بھی صدن میں جنتہ میں تو دلیتوں نے انہیں ہرا دیا تھا وہ صدن میں ایک دلیت کو ہرا کر کے جو ایک خوش ہو رہے ہیں اور جس طریقے کی اپنی چالو باتوں کو اپنی بچکانی باتوں کو اپنی ایسی باتوں کو جس کو کہہ سکتے ہیں کہ سمیدھان ہی ان باتیں ہیں نرلج باتوں کو جس طریقے سے بھی یہ لوگ کر رہے ہیں اس کا جواز دوبارہ سے پھر جنتہ جنتہ کے چناؤں میں دے گی نمبر ایک نمبر دو جو سب سے بڑی بات ہے کہ کانگریس نے پوری امانداری سے ساتھ کے ساتھ کانگریس کو کوئی ہری گھاس کہہ رہا تھا کوئی پیلی گھاس کہہ رہا تھا کہ کوئی چر جائے گا کر کے کانگریس نے ساتوں کے ساتوں ووٹ اپنے بہجن سماج پارٹی کو دیئے ہیں اور مائیہ باتی جی نے اس کا سممان بھی کیا ہے دوسری بات تیسری بات جو سب سے بڑی چیز ہے کہ بھارتی جنتہ پارٹی آنے والے دنوں میں ایک پرکار کے پرتیپکش کی ایکتہ کو لے کر کے اتنی بے چین ہے کہ وہ لوگ اننیسیسری انرگل باتوں پر انرگل کترکوں پر اتر آئے ہیں بھائی آپ اپنی پارٹی میں چناؤ لڑیئے ہاں ہم سنگٹھنک روپ سے کمجھو رہے ہیں اتر پردیش میں جس کو کی ہم مجبوط بنا رہے ہیں آنے والے دنوں میں ہم مجبوطی سے اوبریں گے اور پرتیپکشی ایکتہ کے ساتھ میں ہم بھارتی جنتہ پارٹی کی جو ڈھلان کی نیتیاں ہیں بھارتی جنتہ پارٹی کی جو جن بیروضی نیتیاں ہیں بھارتی جنتہ پارٹی جس طریقے سے پورے دیش کو چھلنے کا کام کر رہی ہے ان کے خلاف ایک موچا بھی کھڑا کریں گے چناؤ بھی لڑیں گے چناؤ بھی جیتیں گے اور ان کو دھول دوسریت بھی کریں گے پھولپور نے ہو گورکپور نے ہو راجستان کی دونوں سیٹھوں نے ہو مدھیپردیش کی دونوں سیٹھوں نے ہو ان کو بتا دیا ہے آج کی اب لڑو کھائیں کچھ بھی کھائیں ان کی اچھا ہے لیکن ایک چیز ہم انیلیا جی سے کہہ دینا چاہتے ہیں کہ جس طریقے کی ترک بھارتی جنتہ پارٹی کے مکہ منتری سعید تمام نیتہ رکھ رہے ہیں وہ جنتہ میں اپاچے ہیں جنتہ اس کا برا مان رہی ہے آنے والے دنوں میں آپ کو اس کا نرنے بھی جنتہ پوری طریقے سے دے گی پچھلی بار آپ نے 73 سیٹھے لیتی اس بار آپ 3 سیٹھوں کے لیے ترہ جاؤ گے انیل جی آپ کو یاد ہوگا کہ فولپور اور گورکپور کے اپچناؤں کے پہلے جب مائیوٹی جی آئی تھی انہوں نے کس طرح سے بہت ہچک کے ساتھ یہ کہا تھا کہ ایک طرح کا یہ کہیں نہ کہیں لیندین ہے ایک ہاتھ لے دوسرے ہاتھ دے اور یہ جو پورا سہیوگ ہم ساتھ مل کر کر رہے ہیں سماج آدھی پارٹی کے ساتھ وہ اپ چناؤں اور آپ کے راجے سوا سیٹھوں کے چناؤں کے لیے ہے لیکن 2019 کے لیے ہے یہ کہنے سے وہ بچ رہی تھی اس ہار کے بعد مائیوٹی جی نے یہ ایک دم اناؤنس کر دیا کہ 2019 میں ساتھ مل کر لڑیں گے اور بیجی پی کو ہرائیں گے تو اس ہار نے دونوں کو اور نزدیک لا دیا کیا یہ ہار اور جیت دونوں کو نہیں دیکھیں رائنیت میں ہار جیت سے زیادہ جو ہے گھٹ بندن میں کا الانسمنٹ کم کیا جائے کب کیا جائے اس کا سمجھ مائنے رکھتا ہے مائیوٹی جی کوئی پتا ہے کہ اگر بہت پہلے گھٹ بندن تو جیسے ابھی گھٹ بندن کے بعد بھرت جانتہ پارٹی کے اور سے بہت سارے پیاس ہو رہے ہیں کہ گھٹ بندن کس طرح ٹوڑ جائے آپ دیکھئے بھرت جانتہ پارٹی چناؤ جتنے پر اتنے ساہیت نہیں تھے مکہ منتریہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ چناؤ جیت گئے ان کا کہنا ہے کہ سپا نے دھوکہ دے دیا چناؤ کے جیت میں سپا نے دھوکہ دیا بسپا وہ بیسے نہیں تھا لیکن جس طرح گھٹ بندن توڑنے کی کوشش میں اور آج کی تاریخ میں دیش میں سب سے بڑی چناؤتی بھرت جانتہ پارٹی کے سامنے سپا بسپا کا گھٹ بندن ہے کیونکہ یہاں سے اسی سیٹیں آتی ہیں اور اسی سیٹیں میں تیہتر سیونٹی تھری تھی سیٹس پہلے تھی اب بھی ایک ہتتر سیٹیں بھرت جانتہ پارٹی کے پالے میں ہیں انہیں ایک ہتتر سیٹوں کو بچائے رکھنا چناؤتی ہے ابھی ہم پچھلے بیدھان سبایا لوگ سبا کبھی بھی چناؤ کا گھڑیت اٹھائیں تو یہ دونوں پارٹی اور کانگریس بھی کہیں کہیں مجبوری ہے جیسے بھی ساتھ آئے گی پچاس فیزدی کیا سپاس اوٹ پا رہے ہیں اگر کوئی پارٹی کوئی گھٹ بندن پچاس فیزدی کا ٹریک ہو اس کا اس کو ہرا کے سیٹ ایک اٹھا کر لینا بہت مشکل ہے بھرت جانتہ پارٹی کا جو میں نیتر تو ہے اس چیز کو سمجھ رہا ہے دوسرا میں ماہوٹی کی بات کروں گا ماہوٹی جی نے جب گھوشڑا کی دیکھئے لٹمسٹس تھا ماہوٹی اخلیس یادو چناؤں سے پہلے ماہوٹی کے بات سمرسن مانگنے نہیں گئے تھے ماہوٹی جی خود آئیں اور ان کو لگا کہ ہاں آپ صحیح سمجھ آ گیا ہے انہوں نے کہا کہ جو پارٹی بھرت جانتہ پارٹی کو ہرائے اس کو سمرسن دے دیجئے انہوں نے اپنے پریس کانفرنس میں سمجھ باتی پارٹی کا نام بھی نہیں لیا تھا لیکن میسیج ہے گیا کہ سمجھ باتی پارٹی کو دیئے اس کے بعد جس طرح سے جیتنے کے بعد سمجھ باتی پارٹی کے کارکرتاؤں نے جس اتصاہ کے ساتھ ماہوٹی جی کے گھر اخلے سے یادو خود گئے اور جو سمبان دیا سمجھ باتی کو بھی اس کی امید نہیں تھی تو کہیں نے کہیں جو ایک طرف سے شروع ہوا اور زیادہ ملا اور جہاں تھا کہ بیدھان پریسے چناؤ کی بات ہے سب کو پتا تھا کہ ان کے پاس نو اوٹ اکسٹرہ اگر سبترہ اوٹ والی بہجان سمجھ پارٹی تیتیس اوٹ پاتی ہے تو مطلب اوٹ ٹرانسپر ہوا ہے کانگریش نے ٹرانسپر کیا ہے سمجھ باتی پارٹی نے ٹرانسپر کیا ہے اور ریلڈی نے بھی کہی ایک بیدھائک نہیں تو کہیں نے کہیں اگر ابھی بہجان سمجھ پارٹی جب چناؤ ہارتی ہے کہیں تو کہتی ہمارا اوٹ پرسنٹس بڑھا ہے تو کہیں نے کہیں ہنڈیڈ پرسنٹ رسک میں چناؤ جو ہے بسپا کا سیف سیٹ نہیں تھی بسپا ہنڈیڈ پرسنٹ رسک پہ تھی بلکہ ہنڈیڈ پرسنٹ رسک میں آپ چناؤ میں گئے لیر تک کاؤنٹنگ ہوئی اور چناؤ ہارنے کاانے کن کی دو بیدھائک چناؤ کو ہارنے کاانہ میں سمکشہ کرتا ہوں اس میں ہارنے بسپا کے بیدھائکوں کا اوٹ نہ دینا ہے ایک اوٹ بسپا کی کاؤں سوٹنٹری ہوئی اور دو بسپا کی بیدھائک اوٹ ڈال نہیں پائے تو تین اوٹ تو بسپا اپنا نیٹ پول کرا پائی اور چناؤ ہارنے کا سب سے بڑا قارنا بسپا کا اوٹ پول نہیں ہوا کہ اس میں سمجھ بادی پارٹی یا اتصا گھٹھ بندن سا ہوگی تو لوگ کو جمعہ دار ماہوتی نہیں ٹھارا سکتے ہیں اور ماہوتی نے جو پرس کانفرنس کی اس میں اسی پولٹیکل میچورٹی کا پریشے دیا کہ بھائی جو ہار ہوئی جیت ہوئی اس میں اکھلے سیاہ دو کانورس کسی کا دوست نہیں تھا یہ ہمارے تین اوٹوں کو اوٹ نہیں کوہنے دیا گیا دو ایک اوٹ کاؤس اوٹی ہوں گئی دو اوٹ جیل سے آنے کے لیے اوٹ نہیں دانے گیا ہر کھنڈ میں جیل سے آگے اوٹ ڈالے تو ماہوتی نے بہت پولٹیکل میچورٹی کا پریشے دیا ہے اور اس میچورٹی کو رہے گی تو آنے والے دنوں میں گھٹ بندن بہت ہوگا اور ایک چیز سب سے بڑی بات انہوں نے کہی جو ابھی سمجھ بادی پارٹی کے پروکتہ کر رہے ہیں کیونکہ آنے والے سمجھ میں اور آپ سوچل میڈیا پر دیکھیں گے تو لگتار ہی چل رہا ہے کہ بسپاد نے اپنے حملہ کرنے والوں پر اور سمجھوتا کر لیا مہارتی نے تو اس کا انہوں نے خندن کر دیا کہ وہ ہمارے بیچ میں مدہ نہیں رہ گیا ایک لائن میں انہوں نے اس مدہ کو ہی ختم کر دیا جو جھگڑے کی گھر تھی بلکہ راجنیتی میں جس وقت تھے ہی نہیں اکھلیش تو ان کو بیچ میں کیوں ڈریک کیا جائے آہ انجلہ جی ایسا کیوں ہے کہ بیہار میں نتیش اور لالو اگڑ بندن ٹوٹا تب بی جے پی پر دوش بڑا گیا کہ بی جے پی نے یہ پورا رشتہ خراب کیا ہے اور ایک بار پھر یہاں پر سکبگاہٹ جو چل رہی ہے کہ بی جے پی نہیں چاہتی کہ یہ گڑ بندن بنا رہے آخر آپ لوگ کو کس بات کا بھائے ہے کس بات کی چنتیں اگر یہ دونوں ساتھ آتے ہیں دیکھیں ایسا ہے کہ بھائے کی تو بات جب ہوتی ہے جب ہمیں شروع سے اس کے بارے میں ہم افغد نہیں ہوتے کہ اس کا حشر کیا ہوگا یہ ہے کہ جب پھولپور اور گورکپور کے چناؤں ہوئے تھے اور اچانک ایک ہفتے پہلے دونوں یہ دل ساتھ آگئے تھے تو ہمیں اتنی تیاری کا موقع نہیں مل پایا تھا اور کہیں نہ کہیں کم ہی رہ گئی تھی جس کی وجہ سے ہمیں ہار کا سامنا کرنا پڑا تھا پر کوئی بات نہیں ہار سے ہی انسان سیکھتا ہے اور آگے بڑھتا ہے پر میں کیول اتنا ہی کہنا چاہتی ہوں کہ دیکھیں اچانک کے نے بھی یہ ہی کہا تھا کہ راجلیتی وہ ہوتی ہے کہ جو اپنے دیش کے دیش کو آگے بڑھائے دھرم کا ہے تو دھرم یہ آروم تو بار بار یہ لگ رہے ہیں کہ بیجے پی توڑنے کی نیتی میں زیادہ آگیا آگئی ہے جب بھی کوئی دو لگ نزدی کہاتے ہیں تو توڑنے کے لیے بیجے پی زیادہ سکری ہو جاتی ہے یہ آروم توڑنے کی بات نہیں ہے دیکھیں ایسا ہے نریض جی ایک بات سمجھنی چاہیے ڈانو راجلیتک دلوں کے وشے میں اگر میں بات کرتی ہوں بی ایس پی اور سماجوادی پارٹی یہ میں کانگریس کے وشے میں نہیں بول رہی ہوں وہ راشتر پارٹی ہے اس کی ایک آلک سٹانڈنگ ہے اگر میں بی ایس پی اور ایس پی کے وشے میں بات کرتی ہوں تو بی ایس پی کی سپریموں ہمیشہ بات کرتی ہیں میں دلیتوں کی آواز اٹھاتی ہوں پرنٹو دلیتوں میں ایک جاتی وشیش کو چھوڑ کر وہ کسی کا خیال نہیں رکھتی ہیں اچھا ہوتا کہ وہ دھمک بیگا دھو بھی بالمکی کول کوری ان کا بھی دھیان رکھ لیتی اسی پرکار سے اگر میں اکلیس جی کی بات کرتی ہوں وہ کہتے ہیں کہ میں جو پچھڑے ہیں بیک ورڈز ہیں میں ان کی راج لیتی کرتا ہوں تو میں کیول اتنا کہنا چاہتی ہوں کہ اس میں بھی ایک جاتی وشیش جس سے وہ سویم آتے ہیں اس کے علاوہ بھی اگر کچھی جاڑ گسائی گوجر گوسی ان کے بارے میں بھی خیال کر رہے ہیں ہنیلہ جی آپ سوال کا جواب نہیں دی رہے ہیں ہنیلہ جی آپ ایسے سمجھ میں سوال اے نہیں رہے ہیں ہنیلہ جی آپ سوال اے نہیں ہیں سوال کی کورسی پہ بیٹھے ہوئے ہیں ہنیلہ جی اب سوال اے نہیں ہے کہ بس سپا کس کی راج لیتی ہم آپ آج ہمارا جو مددہ ہے تو جب بھارتی جنت جب ہمارا آج کا بشر ہے مجھے سوال پتا ہے آپ کہہ رہے ہیں کہ گھٹ بندن کیوں توڑنا چاہتے ہیں نہیں نہیں اب میں سوال اے پوچھ رہا ہوں کہ کیا سمال اتر پدیس کی راج نیت میں بڑا سوال ہے اس گھٹ بندن کو توڑنے کے لیے سے بیہار میں نیتیز کمار کو اپنے پالے میں لے آئی بھارتی جنتہ پارٹی کیا مایاتی پہ پھر بھارتی جنتہ پارٹی دورے ڈالے گی کیوں کہ مایاتی اور بھارتی جنتہ پارٹی کا گھٹ بندن کئی بار ہو چکا ہے اور کوئی بھکلٹ نہیں دکھ رہا ہے بھارتی جنتہ پارٹی کے سامنے دیکھیں ایسا ہے دورے ڈالنے کی تو بلکل بات نہیں ہے آج بھارتی جنتہ پارٹی جو ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ نورت اس سے لے کے گجرات بیہار کی بات کریے ہیں اب نورتیز کیوں جا رہی ہیں میں بیہار کی بات کر رہا ہوں بیہار میں نیتیز کو لانے کے لیے کٹمجن تھلویایا گیا اس کے ساتھی سرکار بنی بیہار کی بات کر لے ہیں یہاں کہ ہوتے ہیں نورتیز میں اور یوپی کے پورٹی کا لیکن سر میں انتر ہے یوپی کا پورٹی کا لیکن سر بیہار سے ملتا ہے تو کیا بیہار کی طرز پر مہارتی کو ساتھ لاکر گھڑ بندن توڑنے کی کوشش کرے گا اینڈیے کے جو الائنسے کو بڑھا بڑھا کنبا آپ کو بڑھانا ہے کہ کنبا چھوٹا ہو رہا ہے اور ایک کئی بار ہو چکا اس لیے میں پوچھ رہا ہوں کیا ایک کوشش ہوگی بھارتیز میں پارٹی کے ٹاپ لیڈرسیپ کیوں سے یہ تو آپ کو سپا اور بسپا سے پوچھنا پڑے گا آج میڈم مائیوٹی نے بی سی کریے اور کہا ہے کہ یہ گڑھ بندن بلکل بہت مجبوط رہے گا بلکل ٹوٹ نہیں سکتا ہے ان کو کیوں نہیں سمجھ میں آ رہا ہے کہ سمازواری پارٹی جو ہے ایک پورش مانسکتا والی پارٹی ہے ایک مہلا کا ساتھ وہ کبھی نہیں دے سکتی ہیں مہلا سممان دینے کے نام پر میں آج کو اپنے ساتھ لے آئیں گی میں نے آپ کو دیکھیں یہ تو مائیوٹی جی اور سمازواری پارٹی کے گڑ بندھن پر ڈپینڈ کرتا ہے کہ کتنا مجبوط ہے کیا وہ ٹوٹنے کے لئے تیار بیٹھے ہوئے ہیں آپ کو بار بار ایسا کیوں لگ رہا ہے یہاں بھی سمجھ باڈی پارٹی کے پاس ایک مجبوط اوٹ بینک ہے اور جو دوسرے اوٹ بینک ہے چاہاں او بی سی ہو چاہاں زیادہ اوٹ بینک اس میں سے ایسے سیکنڈری ہے پرسنٹیج آپ میں کم ہے اور بھارتی جنتہ پارٹی کے ساتھ وہ کہیں بھی جاتا ہوا دکھتا بھی ہے تو اس کا ایک بڑا نقشان ہوگا تو سمجھ باڈی پارٹی یہ نہیں کہے گا مایاتی کا جو کور اوٹ بینک ہے بینک ہے وہ بھارتی جنتہ پارٹی کے ساتھ جانے پہ بھی ان کا اوٹ بینک اگدام ان کے خلاف نہیں ہوگا اور ٹرانسپر ہو سکتا ہے تو پولٹیکل کرسن کے حساب سے مایاتی زیادہ مفید ہے بھارتی جنتہ پارٹی کے لیے اور مایاتی کے لیے بھاج پارٹی مفید ہے کہ جا سکتے ہیں ایک چھوڑا نا بریک لیتے ہیں باقی مہمانوں کے پاس بھی جائیں گے سرچہ کو جائے رکھیں گے کی واقعی میں اگر بندن کتنا ٹکاؤ ہے اور 2019 میں بی جے پی کے لیے واقعی یہ کوئی سردرد دینے والا ہے کیا اس بریک کے بعد بریک کے بعد پھر سے آپ کا سواگت ہے آج ہم بات کر رہے ہیں کی مایاتی نے آج اس طرح سے اعلان محبت کر دیا کہ اب ہم ساتھ ساتھ ہوں اور مل کر بی جے پی کو سبق سکھائیں گے اسی پر ہم بات کریں کتنا جو گڑ بندن ہے ٹکاؤ ہے اور 2019 کے لیے یہاں پر کیا بدلتا ہوا دکھ رہا ہے باٹی صاحب آج مایاتی جی نے بہت کچھ اچھا کہا اکلیز جی کے لیے لیکن ساتھ ہی کچھ چیزیں ایسی بھی کہیں جس کے بعد لگ رہا ہے کی واقعی میں ابھی کچھ شاید رشتے میں اور مجبوطی آنا باقی ہے کیا انہوں نے ایک تو کہا کہ اکلیز جی تجربے کار نہیں ہیں ساتھ انہوں نے کہا کہ اگر وہ کنڈا کے راجہ بھائیہ کے مکڑ جال میں نہیں فستے تو شاید نتیجہ کچھ اور ہوتا تو وہ یہ بھی مان رہا ہے کہ تجربے کار نہیں ہیں اور وہ راجہ بھائیہ کے مکڑ جال میں فستے ہیں وہ کیا میسز دینا چاہ رہی ہیں لیکن راجہ بھائیہ کے پرتی جو بہن جی جو سوچ رہی ہے جو جس طرح کے ان کے سنبند رہے ہیں وہ سرب بھی دیتے ہیں اس پر میں کوئی ٹپنی کرنی ٹھیک نہیں ہے وہ ان سے بہت زیادہ کبھی پرسند نہیں رہی ہیں پکلے جی نے بھی ڈیلیٹ کر دیا تھائنگ بھائیہ بھائیہ دیلیٹ کر دیا انہوں نے بھی یہ سب سمیہ کے انصار ہوتے رہتے ہیں لیکن دو تین باتیں آپ کے چرچہ میں کہی گئیں میں تھوڑا سے یہ جرور کہنا چاہوں گا کہ پہلے بی جے پی کے ساتھ مائے واتی رہی ہیں بی جے پی کے ساتھ اس سمیہ رہی تھے تب تک بی جے پی کا اصلی چہرہ سامنے نہیں آیا تھا دوہزار چودہ میں پونو بہومت میں آنے کے بعد بی جے پی کا اصلی چہرہ لوگوں کے سامنے آیا ہے کہ پارٹی کے راج میں ساشن میں الف سنکھکوں پر حملے ہوتے ہیں لوگوں کو پکڑ پکڑ کے مارا جاتا ہے کہ ایک گائے کے نام پہ کہیں کسی نام پہ ایک بجرگ آدمی کو اس لیے پکڑ کے پیڑ تاریت کیا جاتا ہے کہ جیش رام بولو گجرات میں دلتوں کے اوپر حملے ہوتے ہیں دلتوں کو ننگا کر کے پیڑوں سے باندھ باندھ کے پیٹا جاتا ہے سہانپور میں دلتوں کے گھروں پر حملے ہوتے ہیں اور اس دلت نیتا کو ہی جیل بھیج دیا جاتا ہے جو ان کا نیتت کر رہا تھا جو ایک نیائے کی مانگ کر رہا تھا اور اس کی جمانت ہونے کے بعد بھی کورٹ سے اسے ریانی کیا جاتا ہے تو یہ تمام بات ہیں جو بی جے پی کی اور وہ راجنیتک باتیں تو الگ ہے کہ انہوں نے جھوٹ بولا اور انہوں نے وادے پورے نہیں کیے اور جنتا کو کچھ نہیں دیا جنتا ان کے ورود میں ہے دیس کی جنتا یہ تمام بات ہیں ابھی ہماری بی جے پی کی پروکتہ جو مہیلہ ادھکار کی بات اٹھا رہی تھی مہیلہ سممان کی بڑا اشری ہوتا ہے کہ اس پارٹی کے لوگ مہیلہ سممان کی بات اٹھاتے ہیں جس پارٹی کے نیتے ہیں اپنے گھر کی مہیلہوں کو بھی سممان نہیں دیتے اس میں تو ریکارڈ سب سے زیادہ بی جے پی کا خراب رہا ہے تو یہ جو گٹھ بندن ہے یہ وچاروں کے آدھار پر دیس کی پرشتتیوں کے آدھار پر اور جو بی جے پی کی دلت ویروہ دی پشڑہ ویروہ دی الفسنگ کے ویروہ دی نیتیاں ہیں اور دیس کو رساتل میں لے جانے کی نیتیاں دیس کو توڑنے کی نیتیاں ہیں سماج کے اندر ویبھید پیدا کرنے کی سماج میں اسمانتہ پیدا کرنے کی جو نیتیاں ہیں ان کے خلاف دیس کی راجنیتی کی آو سکتا کا روپ ہے یہ جروری ہے آج گٹھ بندن ہونا ایک چیز تو مایاتی نے پریس کانفرنس میں صاف کر دیا کہ گٹھ بندن کی نیتا ہو ہوں گی کیونکہ انہوں نے اکھلیس یادوں کو جنئر پارٹنٹ بتا دیا کہ انہوں نہیں ہے سب مان لے گی اس بات کو دیکھئے نیتا تو دونوں ہی ہیں دونوں نیتا ہیں لیکن اکھلیس جی نے مائیواتی جی کا ہر سمیں جب بھی آپ نے سنا ہوگا جب ہمارا کٹ بندن بھی نہیں تھا جب ہماری سرکارت جب وہ مکھ منتری تھے ہر سمیں سمان کے ساتھ سمان کے ساتھ انہوں نے بھی کہا ہمیں یہ سکار کرنے میں کوئی گریج نہیں ہے کہ بہن جی آئیو میں بھی اکھلیس جی سے بڑی ہیں انبہو میں بڑی ہیں دونوں ایک دوسرے کا انبہو کا لاب اٹھائیں گے اور یہ جو چھوٹے چھوٹے ایفینڈ بٹھ ہیں ان سے کٹ بندن میں کوئی درار آنے والی نہیں ہے اور جب بی جے پی آج کھیل کھیل رہی ہے بھارتی سماج میں بڑے بڑے اپرادیوں کو مارک کر دیا جاتا ہے لیکن ایک کو مارک نہیں کیا جاتا جسے کہتے ہیں چکل کھوڑ چکل کھوڑی کا کام آج بی جے پی کے رول ہے ابھی مکھ منتری کا بیان آپ چلا رہے تھے دھوکہ کیا اکھلے سے آدھو نے وہ یہ کیا یہ جب بی جے پی چکل کھوڑی کا پریہاس کر رہی ہے اس سے کوئی گٹ بندن میں درار آنے والی نہیں ہے ہمارے دونوں نیتا ہیں ماننی اکھلے سے آدھو گٹ بندن میں کل کو کینڈر میں پردھان منتری کون بنے گا یہ سوال آپ کر سکتے ہیں لیکن نیتا تو انیک ہوتے ہیں جب سینہ لڑنے چلتی تو کئی سینہ پتی ہوتے ہیں ٹھیک ہے کانگریس سے پوچھتے ہیں یو پی میں جو بھی سمی کرن بنیں گے 2019 کے لیے آپ کو گڑ بندن کرنا ہوگا ضائع سی بات ہے آپ اپنی دعویداری تو نہیں رکھیں گے یو پی کے لیے لیکن یو پی میں آپ کے لیے بڑا نیتا کون ہے اکھلے جی ہے کی مائیوٹی ہے دیکھئے اتر پردیش نہیں 2019 میں چناؤ بھارت دیش کے لیے ہو رہے ہیں بھارت دیش میں 80 سیٹیں اتر پردیش میں ہیں سارو دیشی گروپ سے کانگریس پارٹی پورے دیش میں چناؤ لڑ رہی ہے اتر پردیش میں سماجبادی پارٹی اور بہجن سماج پارٹی چناؤ لڑے گی اور ہم لوگ ان کے ساتھی ہوں گے یہ تو ہمارا راستری نترتو تے کرے گا لیکن نشچت طور پر دونوں ہی پارٹیاں اپنے اپنے جگہوں پر مجبوط ہیں چناؤ لڑے گی اور نترتو کو لے کر مجھے نہیں لگتا کوئی دکت آئے گی کیونکہ چناؤ اتر پردیش کا نہیں دیش کا ہے اور دیش کے چناؤ میں ساری پارٹیاں کانگریس پارٹی کے ساتھ میں ہیں پہلے بھی ابھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ کسیل پہلے یوپی کا جو ڈینر ہوا تھا سرین سنگی یہاں آپ ایک بات سے پانی میں آپ جتنی بھی لاتھی مارنے سے پانی سرین سنگی مہاوتی ایک بار نہیں کئی بار پرہن منتری بننے کی دعوی داری پیس کر چکی ہیں ڈلی میں انہوں نے بہت بڑا ڈینر بھی دیا تھا بام پنتی سارے ان کے گھر گئے تھے ایسا نہیں اکھلے جی کے بارے میں کہا جا سکتا ہے مولائن سنگی بھی پرہن منتری کا دعوی پیس کر چکے ہیں اور مہاوتی بھی دعوی پیس کر چکی ہیں تو آپ ان کو سیرے سے خارج کیسے کر دیں گے کئی بار کوشش سے ہوئی ہیں کیا مہاوتی جی نے کبھیلکار کیا پرہن منتری بننے سے اور اس دیس نے تھی سیٹ وی سیٹ والوں کو پرہن منتری بنایا ہے دیوگوڑا بنے ہیں سنسکھٹی بنے ہیں اور آپ ہی کے پارٹی کے سہیوگ سے بنے ہیں بی جے پی کو بھوکنے کے دعوی آپ کا سوال پورا ہو گیا تو میں جب آپ دوں دو باتیں ہیں رائے صاحب بڑی کلیر کٹ ہے میں نے کہا پردھان منتری کا دعویٰ کرنا پردھان منتری کی اچھا رکھنا دیش کے 127 کروڑ لوگوں کا بشے شادی کار ہے اس کو کوئی نہیں روک سکتا اور یہ تو سممانت دلوں کے نیتا ہیں اور بڑے نیتا ہیں اپنی ان کی گراؤنڈ پہ پکڑ ہے کروڑوں لوگ ان کے فالور سے کروڑوں لوگ ان کے مذہ داتا ہیں تو پردھان منتری پردکی امیدواری کرنا میں کوئی بری بات نہیں یہ کسی کے لیے بھی میں بات کہہ رہا ہوں واسطوکتہ کی کہ جب سارودیشی کروپ میں کانگریس پارٹی چناؤ لڑکر کر آئے گی پرادیشی کروپ میں یہ پارٹیاں چناؤ لڑکر کر آئیں گی جن کے جتنے ایمپیز ہوں گے اس کے بعد نشچت طور پر یہ فیصلہ تو دللی میں چناؤ کے بات ہوگا سارودیشی کروپ سے کانگریس پارٹی اور ہمارے اکڈکس بھی راہول گاندی جی ہیں یہ بات اکھلیش یادو جی آج کی ڈیٹ میں گھڑ بندھن پارٹیوں کا نہیں ہے آج کی ڈیٹ میں گھڑ بندھن جنتا کا ہے جنتا کے ساتھ میں ساری پرتی پکشی پارٹیاں بھارتی جنتا پارٹی کو دھول چٹائیں گی نیترک تو جنتا کا ہوگا نیترک تو کسی پارٹی کا نہیں ہے نیترک تو اس وقت دیش کی جنتا کر رہی ہے جنتا کا چناؤ ہم جیتے ہیں چلی ٹھیک ہے سرندر جی ٹھیک ہے اندلہ جی میں ایک ریپورٹ دیکھ رہا ہوں جس میں بتایا گیا کہ جس طرح سے ویدھان سفا میں ووٹ پڑے تھے چناؤ میں اگر اسی طرح سے ووٹ واپس پڑتے ہیں اور سپی کانگریس بی ایس پی تینوں ساتھ ہوتے ہیں تو اسی میں سے قریبا 57 سٹے لوگ سفا کی ایسی ہوں گی جس پر ڈیر لاکھ سے زیادہ ووٹوں سے یہ گڑ بندھن جیت رہا ہوگا اور آپ لوگ 23 یہ اس ریپورٹ میں کہا گیا یہ کتنا آپ کے لیے پریشان کرنے والے آکڑے ہیں کہ اب 73 کی جگہ صرف 23 پر آئیں گے اگر یہ گڑ بندھن ہوا تو دیکھیں ایسا ہے کہ بھارت جنتا پارٹی جو ہے وہ شروع سے اس چیز کو سمجھ رہی ہے جان رہی ہے اور لکھ لیجے میں جو کہہ رہی ہوں کیونکہ لگاتا ہے راجصبہ کے چناووں کے نتیجوں سے پہلے بھی بار اب بار ہمارے اوپر ہنس رہتے ہیں سب لوگ جب ہم کہتے تھے کہ نہیں ہمارے نو کے نو کیانڈیڈٹس راجصبہ میں جائیں گے کیونکہ ہمیں پتا تھا کہ اکھلے شادف جی بی ایس پی کے کیانڈیڈیڈ کو راجصبہ میں نہیں پہنچنے دیں گے دیکھیں بہت بڑی گلتی ہے اگر وہ یہ کہہ رہی ہے کہ اکھلے شادف پریپاک نہیں ہے ہم آپ کی بات سننے تو تیار ہیں ملکہ سننے تو تیار ہیں ملکہ جی 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 مجھے دس سیکنڈ دے دیجئے اور سب ایک ساتھ بولیں گے میں لانگ ڈسٹنس پہ بیٹھ ہوں مجھے کوئی سمجھ میں نہیں آئے گا میں یہ کہنا چاہتی ہوں اکھلے شادر جی کہتے ہیں کہ جی اکھلے شادر جی کہتے ہیں کہ وہ یدو ونچ سے ہیں بھگوان شری کرشن کو مانتے ہیں ہم سب مانتے ہیں بھگوان شری کرشن ہمارے بھگوان ہیں ہمارے اشت ہیں اور بھگوان شری کرشن نے مہابارت کے دوران ارجن کو کیا کہا تھا یہی کہا تھا نا کہ راجے اور سکھ کے لیے اپنوں کو اور جو آپ کے پریچے میں ہیں ان کا ناش کرنے کو بھی تیار ہو جاؤ یہ ایک بڑا کیا نیلا دی کمال کے آپ کی سمجھ ہے دھرم کی اور سنسکرٹی کی اور بھگوان سرکیسن کے بارے میں کیا سمجھا بھگوان شری کرشن کے نام سے مرندر موڈی کا بیان تو نہیں پڑھ کر سنا دیا ساکشہ جو بھگوان شری کرشن نے چلیے انجیلا جی آپ نے دس سکنڈ مانگے سے دس سکنڈ دس سکنڈ رہا ہے انجیلا جی میرا ایک سوال سن لے انجیلا جی پہلے پیشل سوال کا جواب تو لیجئے کہاں پہ سوال کو میں ریپیٹ کر رہا ہوں انجیلا جی اکھلیش یادف جی کبھی آپ کا ساتھ نہیں دے سکتی ہم سمجھ رہے ہیں آپ کی بات ہمارا ایک سوال ہے کہ مکھہ منتری جی نے بات کہی کہ اکھلیش یادف یادو نے دھوکھا دیا بھاجپا کے سارے پروکتار آپ بھی کر رہی ہیں یہ دھوکھا ہوا کہاں بھائی جی بھاٹی جی بھی نہیں سمجھ پا رہے ہیں سب لوگ سمجھ نہیں پا رہے ہیں کون سا اوٹ ہے جو اکھلیش یادو نے کمٹ کیا اور ٹرانسپر نہیں ہوا اگر ایسے دھوٹ ہیں تو بتائیں جی بتائیں پلیز نہیں دیکھیں میں آپ کو بتا دیکھیں جب بھی بھی کوئی سمبند ہوتا ہے لے ہیں نوڑا ایسے دو کا لے دکھانوں نے سمجھایا کہ ہم اپنے آج ہوٹ ہے برو سکتا ہوں بھائی جی بھائی جی بھائی جی دن آج بھائی جی بھائی جی بھائی جی بھائی رہا ہے جی بھائی جی لے ہم نے بہت زیادہ وقت کسی کو دیا ہے اس بات کو ایک سکنڈ اب آپ کے پاس دس سکنڈ میں دوبارہ دے رہا ہوں آپ ایک لین میں بتائیے وہ کون سا ووٹ تھا جو اکلیش آدم کو دینا تھا وہ نہیں دیا دھوکہ کہاں دیا دیش آپ کو دیکھ رہا اور سننا چاہتا ہے کہ دھوکے بازی ہوئی کہاں اس کا خلاص آپ کیجئے دس سکنڈ آپ کے پاس دھوکے بازی یہ ہوئی ہے کہ اپنے کینڈیڈیٹ کو سیف کرنے کی جگہ میں مانتی یہ گھڑ بندن جو ہے تب اچھا رہتا ہے کہ چاہے وہ اپنے کینڈیڈیٹ کو نہیں بھیجتے اور ان کو لگتا ہے کہ نہیں کہیں نہ کہیں خطرہ ہو سکتا ہے یہ سیکیورٹی نہیں ہے کہ امبیٹکر صاحب راجصبہ میں جا پائیں یا نہ جا پائیں جائے بچن جی کے ووٹ جو ہے ان کو ٹرانسفر کرنے چاہیے تھے چلے ٹھیک ہے بہت 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 ہسی کو دیکھ رہی ہے اکلے جی نے بہت پوری حالت ہوگی سوریندر جی میں بہت مریادت بہت شاہ میں بات کر رہی ہوں آپ کیوں اس سے اتجت ہو رہے ہیں آپ کون ہیں ایک سکنڈ ایک سکنڈ ایک سکنڈ ایک سکنڈ ایک سکنڈ ایک سکنڈ جو بات ابھی انجللہ جی کہہ رہی ہیں کہنے کے اشاروں شعور مایو تیجی نے بھی آج بھی بات کہی تھی باٹی صاحب سوال میرا آپ سے ہے انہوں نے کہا کہ اکھلیش کو ہر قربانی دے کر بی ایس پی کے امیدوار کو جتانا چاہیے تھا تاکہ بی جی پی کو دراج ڈالنے کا موقع نہیں ملتا اور اگر میں ایس پی کی جگہ ہوتی تو میں اپنے کانڈیڈیٹ کو نہیں جتاتی میں پہلے سامنے والے پارٹی کانڈیڈیٹ کو جتاتی لیکن بہت بہت بھی بہت بھی کہہ بڑے اس پشت طور پر ہمارے بہن جی کے بعد بیچ کانڈیڈیٹ کو راج صبح میں بھیجنے کا کوئی وعدہ نہیں ہوا تو وعدہ یہ ہوا تھا کہ جو ہمارے بچے ہوئے ووٹ ہیں وہ ہم آپ کے کانڈیڈیٹ کو دلائیں گے اور وہ ووٹ ایمانداری سے دلوائے گئے اور بھی زیادہ ووٹ دلوائے گئے اپنے ووٹوں کے علاوہ بھی ایک دو ووٹ arrange اور کیا اس لئے بہن جی پوری طرح سنتوشت ہیں کہیں کوئی مطبید نہیں ہے انہوں نے بار بار یہ بھی کہا یہ بھی آپ نے سنا ہوگا کہ اس سے کوئی درار ہمارے بیچ میں نہیں ہے اس میں بی جے پی کا بہوبل بی جے پی کا دھنبل بی جے پی کی ستہ کا دروپیوگ ستہ کا دروپیوگ کرتے ہوئے اپنے پرشاسنک ادھکاروں کا دروپیوگ کرتے ہوئے دو ودایقوں کو ووٹ نہیں ڈالنے دیا گیا یہ ستہ کا دروپیوگ ہے اگر وہ ودایق ووٹ ڈال لیتے دو ووٹیں کینسل کرا دی گئی انہیں تو ہمارے کینڈیٹر سورین جی جب احمد پٹیل کی سیٹ فسی تو پوری کانگریس رات کو نیراچن آیوگ پٹھی لیکن مہارتی کی پارٹی کے سیٹ کے لیے ان کے دو ووٹروں کو ووٹ ڈالنے نہیں دیا گیا اور کوئی دیلیگیسن شنو آیوگ نہیں جاتا ہے کوئی سپریم کورٹ نہیں جاتا ہے کیوں کہ مہارتی کے پاس تو نہ لوگ سواہ میں سانساد ہیں نہ راج سواہ میں سانساد ہو بیچاری کریں گیا آپ لوگوں نے رات کو تو احمد پٹیل کی لیے تو بارہ دروازہ کھٹ کھٹا لیا لیکن ہم بیٹ کر کے لیے کسی نے دروازہ کھٹ کھٹانے کی کوشش بھی نہیں کی رات پوز صاحب آنیل جی آپ کی بات سے پور طریقے سے سہم پور طریقے سے سہمت ہوں اور سچائی یہ ہے کہ اگر میعواتی جی چاہیں گی چونکہ پرتیاشی ان کا تھا تو ان کے پرتیاشی کے کرنے کے لیے سری ستیش مشنا جی کو میعواتی جی کو آگے آنا ہوگا اور کانگریس پوری کی پوری کانگریس پارٹی سماجوادی پارٹی پورا پرتی پکش ان کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہے اور یہ واسطوں میں چناؤہ سہمیدھانیک ہے میں آپ کی بات سے سہمت ہوں چونکہ اگر جیل کے پرتیاشیوں کو جیل کے ویدھائکوں کو ووٹ ڈالنے کے لیے نہیں آنے دینا تھا تو عدھکاریوں کو چاہیے تھا کہ وہ جیل جا کر کے بیلٹ لے کر کے آتے اس چوناؤ کی منشا پر ہی پرشنی چننے ہیں یہ چوناؤ اسمیدھانیک بھی ہے میں پہلے سے کہہ رہا ہوں اور میں آپ سے سہمت ہوں کہ چوناؤ آیوگ بھی جایا جانا چاہیے بہت ورشت وکیلے شریصدیج مشنا جی آپ کے ماتھیم سے میں ان سے بھی نیویدن کرنا چاہتا ہوں کہ اس اسمیدھانیک چوناؤ کو نرست کرنے کے لیے وہ جہاں جہاں بھی جانا چاہیں گے کانگریس پارٹی ان کے ساتھ لیکن جانا انہی کو پڑھے گا چونکہ پرتیاشی ان کا ہے ٹھیک ہے اترہ پردیش کی راجنیتی میں کسی ایک گھٹنا نے اگر سب سے لبے وقت تک اثر ڈالا ہے تو وہ ہے 1995 کا گیس ہاؤس کانڈ اور مانا یہ جا رہا تھا کہ یہی وہ کانڈ ہے جس کے اوپر واپس راجنیتی کر کے دونوں دلو کے بیچ میں پھر سے کچھ مدبھید کریٹ کیا سکتے ہیں لیکن آج مائیوہ سی جی نے بلکل اس ماملے کا پٹاک شیفی کر دیا اور لگ بگ یہ کہہ دیا کہ اب وہ مدہ ہی نہیں رہ گیا سن 1995 کو لکھنوں میں سٹیک گیس ہاؤس کانڈ ہوا تھا تو تب سپا کے ورطمان راستی اگرش سری اکھلیف یادف کا راجنیتی سے دور دور تک کا کچھ بھی باستہ نہیں تھا انیل یہ سوال میرا آپ سے انہوں نے پٹاک شیف کی کوشش کی لیکن اگلی لینمنوں نے یہ بھی کہا کہ جس پولیس ادھیکاری کے نشریتوں میں اس پورے گھٹنا کو انجام دیا گیا اسی کو آج یوپی کا ڈی جی پی بنا دیا گیا ہے یہ مدہ اور یہ لائن یہ لائن رکھ کر یہ بات کہہ کر یوپی کے ان کا جو ووڈ بینک ہے دلیتوں کا پششوڑو کا ان کے بیچ میں واقعی میں کیا بیجے پی کو لے کر کوئی ایک ایشو رہ جاتا ہے کہ آپ نے اوپی سنگھ کو ڈی جی پی بنایا ہے اسے کو فرق پڑتا دیکھتے ہیں تردیس کی راجنیت میں جب بھی آپ کو یاد ہوگا اوپی سنگھ کے اپوائنمنٹ سے جوائننگ کی بیچ میں 24 سے 25 دن کا وقت لگا تھا اتنا نارمن پروسیڈنگ میں لگتا نہیں ہے اور ایسے سامنے میں لگا تھا جب بھارتی جنتہ پارٹی کی سرکار تھی اور دلیت میں بھارتی جنتہ پارٹی کی سرکار تھی سسٹم میں اس کام کو 3 سے 4 گھنٹے لگنے چاہیے تو کہیں کہیں جو ریپورٹس آ رہی تھیں آئی بی کی ریپورٹس آ رہی تھیں آئی بی نے ایک ریپورٹ بھیجی اگر ہمارے سوٹر بتاتے ہیں پولیڑرائیسن دلیت اوٹوں کا ہوگا اور دلیت اوٹ بھارتی جنتہ پارٹی کے خلاف جائے گا یہ خطرہ تھا اور کندر نے اس خطرے کو آبھاس کر لیا تھا اور ساہید اس لیے بیچ میں دوسرے نام کی چرچہ بھی تھی لیکن ایک مکہ منتری کے وشتر صادقار ہوتا ہے دی جی پی کیوں کس کو بناتا ہے اور جہاں یوگی جی کے وشتر صادقار تھا اس پر انہوں نے ویٹو لگایا اور اوپی سنگ ڈی جی بن گئے دوسری بات ہے جو ماہوٹی جی کا کہنا تھا اس پر ہم چلیں گے تو پوری ایک پیڑھی بدل گئی جس دن جس سماعہ ماہوٹی پر حملہ ہوا ماہوٹی بہجن سوانیز پارٹی کی نیتہ نہیں تھی وہ اوپاد دیکس تھی اور کاسی رام جی ادھیکس تھے اس حملے کے بعد ماہوٹی جی بڑی نیتہ ہوئی اسی طرح ملائم سنگھ یادو کی بھی دوسری پیڑھی راجنیت میں آگئی اکلیس یادو ہے تو گھٹنا کے بعد کی جو راجنیت کی پیڑھیا تھی دونوں دلوں کی وہ بدل گئی ہیں یہ الگ بات ہے کہ ماہوٹی پر حملہ ہوا تھا لیکن جو بھی راجنیت میں حملہ کرانے کے پیچھے جن کے جن کے نام آتے ہیں شپال یادو کے ملائم سنگھ یادو کے وہ کہیں راجہ بھئیہ کے اور بھی جو لوگوں کے نام آتے ہیں وہ کہیں کہیں سماجبادی پارٹی سے راجتی خانسیہ پر چلے گئے ہیں اور وہ کہیں دور دور تک نہیں ہے جو بچانے میں برمدر دیویدی کا نام ہے آج نہیں ہے یہاں پہ دنیا میں تو کہیں کہیں وہ پوری پیڑھی ختم ہو گئی ہے اور جب آپ کو سروائیبل کی لڑائی لڑنی ہوتی ہے یہاں سماجبادی پارٹی اور بوجن سماج پارٹی کے سامنے چنوٹی کیسی ہے سروائیبل کی چنوٹی ہے ایک 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 ایم پی پہنچانے کے لیے تو ان دونوں کے سامنے ہے کہ لوگ سوا چنوانے دیئے سیٹیں نہیں جیت پاتے ہیں یہ دہائیں کے آگڑا نہیں پار کرتے ہیں تو رائنٹی کے ایسے حاسیہ پر پہنچ جائیں گے جہاں سے واپس آنا مسکل ہے چھوٹی چھوٹی چیزوں کو چھوڑ کے ایک پکا سمجھوتا کریں گے کیونکہ پہلے جندہ رہنا رائنٹ میں پھر مکہ منتری کون ہوگا منتری کون ہوگا بعد میں تاہ ہو جائے گا باٹی صاحب ایک ٹویٹ جو آج ڈیلیٹ کیا اکھلیز جی نے راجہ بھائیہ کو لے کر جو ان کی ناراضگی ہے گیس ہاؤس کانٹ کا بھی وہ ازکر بھی انیل جی نے کری دیا ان کا نام بھی وہاں پر مینشن کیا جیسے ہی راجہ بھائیہ کے خلاف ایک سٹیٹمنٹ مائیواتی جی کا آیا اکھلیز جی نے ترنت کل کا وہ تھینکیو والا ٹویٹ ڈیلیٹ کر دیا کیا یہ یہ میسیج بھی دیتا ہے کہ اس گڑوندن کو بنائے رکھنے کے لیے اگر ضروری ہوا تو راجہ بھائیہ سے بھی اپنے آپ کو دور کر لیں گے یہ سنکیت بھی ہے اس میں نہیں یہ تو بھویس بتایا گا کیا لیکن جب دو پارٹیاں نزدیک آ رہی ہیں دو نیتہ نزدیک آ رہے ہیں تو ایک دوسرے کی بھاونہ کو خیال رکھنا بھی بہت ضروری ہے تو یہ انہوں نے ایک سممان دیا ہے ان کی بھاونہ کو اور اکھلیز بہت سلجھے ہوئے نیتہ ہیں اور بہت شالین نیتہ ہیں اور دوسرے کی بھاونہ کو بہت چھوٹے چھوٹے کاری کرتا ہے کہ بھاونہ کو بھی خیال رکھتے ہیں وہ اس معاملے میں ان کا ریکارڈ ہے اور اب تو یہ بلکل اسپسٹ ہوگا اب سے پہلے کوئی سی پارٹی نے یہ نہیں کہا تھا کہ ہم گھٹ بندن کر کے لڑنگے دو ہزار انہیں اس میں ہم ملکے لڑنگے آج انہوں نے اسپسٹ کر دیا بینجی نے اسپسٹ کر دیا کہ ہم ملکے لڑنگے ہماری پارٹی کی طرف سے اکھلیس جی پہلے کہہ چکے تھے کہ ہم چاہتے ہیں ملکے لڑیں لیکن آج یہ اسپسٹ ہو گیا کہ ملکے لڑا جائے گا تو اب جو چھوٹے بہتے مدبھید کی مددیں ہیں وہ تو سلجی جائیں گے کوئی بہت بڑی بات نہیں ہے اجلا جی آپ یہ بتائیے کہ اب کیونکہ یہ دونوں ساتھ ہیں اس کا اعلانی ہو گیا ہے تو آپ لوگ کے پاس راستہ کیا ہے جس طرح کے ووٹنگ پیٹن رہے وہ آپ کے فیور میں فلحال نہیں ہے ایک خبر یہ بھی آ رہی تھی کہ اب عمیر شاہ جو ہے وہ نصیم الدین صدقی کو شہ دے رہے ہیں وہ جو راشتری بوجن گڑ بندن انہوں نے بنایا ہے کہ کسی طرح سے مہاواتی کے ووڈ بینک میں سیندھ ڈالا جائے اس کے لئے نصیم الدین صدقی کو آگے کیا گیا ہے یہی آپ لوگوں کا فائنل جو تروپ کا پتہ ہوں گا 2019 کے لئے یا کچھ اور بھی ہے جو آپ ابھی شیئر کریں گے ہمارے ساتھ دیکھیں چناوی رن شیطر میں ہیں ہم 2019 میں اب بہت زیادہ سمیں نہیں رہ گیا ہے اور ہر ایک راجنیتک دل جو ہے وہ جیتنے کے لئے چناو لڑتا ہے ہارنی کے لئے نہیں لڑتا ہے اور اس کے تحت بہت ساری رن نیتیاں ہوتی ہیں کسی کے ساتھ گڑ بندن ہوتا ہے کسی کا ساتھ چھوڑا جاتا ہے یہ سب چیزیں تو اب آگے آنے والے سمیں میں بہت ساری چلیں گے آج کی تاریخ میں بیٹ کر میں اس کے اوپر کوئی ٹپڑی نہیں کر سکتی ہوں بہت سارے بدلاؤ ہر راجنیتک دل میں آئیں گے پر ہاں یہ جو پورا پرکرن ہوا ہے راجصبہ چناو کا اس سے ایک بات تو صد ہو جاتی ہے مائیواتی جی چاہے جتنا کہیں اکھلے شادل جی ایک بہت مچورڈ کھلاڑی کی طرح اُبھر کر آئے ہیں آپ اسے لائن پر ہوتی رہو جو سممانت ویکتی ہوتے ہیں جب ان کا اپمان ہوتا ہے وہ مرتیو سے بھی بتر ہوتا ہے تو مائیواتی جی کا اپمان کیا ہے سماجوادی پارٹی نے اب مائیواتی جی کو سمجھنا ہے اپنی راجنیتک مرتیو کروانا چاہیں گی یا اپنے پیروں پر سویم کھڑے ہو کر ایک بار یہ صد کریں گی کہ مائیواتی سے کم نہیں ہوتی ہیں راجنیتی میں کوئی بھی اگر خاص طور پر بھارت کی راجنیتی میں کچھ بھی ہنڈر پرسنٹ کنفرمیشن کے ساتھ نہیں کہا جا سکتا بہت چیزیں تیزی سے بدل بھی جاتی ہیں ایسے میں ہم یہ مان ہی لیں کہ ٹھیک ہے 2019 میں بی جے پی کو دکت ہو جائے گی کیونکہ یہ دونوں ساتھ آگئے تو یہ شاید تھوڑی سی میچورٹی ہوگی کیا آپشنز بچیں گے بی جے پی کے پاس کس طرح کی رنیتی کیا وہ کریں گے تاکہ اس گیم کو بدلا جا سکے اور کیا کیا آپشنز ان کے پاس ہوگی یہ بھارتی جنتہ پارٹی کی جب سے اتر پلس میں سرکار بنی ہے ایسا نہیں کہ گھٹ وندن ہوا ہے تب بھارتی جنتہ پارٹی ڈیوان سے ایلٹ ہے ابھی سپا کے پروکٹہ کر رہا تھے کہ سہارنپور میں دنگے ہوئے جو دلیتوں کو پیٹا گیا وہاں آپ کو دھیان ہوگا ایک امبیت کر سینہ بنی اور دلیتی کٹھا ہوئے مہاوٹی جی کو کہ الگ ہی کٹھا ہوئے بھارتی جنتہ پارٹی ڈیوان سے چاری ان کو پتا ہے کہ مہاوٹی کے پاس اکیس پرسنٹ کا ایک دلیت اوٹ ہے اور ملائن سنگھ اکیس پرسنٹ کا ایک دلیت اوٹ ہے ان دونوں اوٹ بینک میں سید لگانے کے لئے جو مسلم اوٹ بینک موسود نہیں لگانا چاہتی کبھی اس کی کوشش نہیں رہی ہے اس دو ماؤس اوٹ بینک جو تیس پرسنٹ ہوتے ہیں اس کی کوشش ہمیشہ کی گئی ہے ہمیشہ دیکھیا بھارتی جنتہ پارٹی کے جو یکتر پردیس میں یادو لیڈر سپ کو رمہ کانت کو جیسے رمہ کانت یادو جتنا عادی تنات کے خلاب بولتے ہیں ساعدہ اوٹ کوئی بولتا تو پارٹی سے نکالا جا چکا ہوتا تھا وہ لگتار بولتے ہیں رائنات سنگھ کے خلاب بولتے ہیں پھر بھی پارٹی ان کو برداست کرتی ہے کیونکہ آجم گڑ اور بنارس کے آس پاس کے یادو میں ان کا ایک برچس ہو ہے دوسری باتیں ہوتی ہے کہ بھارتی جنتہ پارٹی لگتار دلیت نیتاؤں کو بڑھا رہی ہے ابھی چرچہ آ رہا ہے کہ جو کٹھیریہ جی کو اتپریس لے جا رہا ہے جو آگرہ کے سانسد ہیں بڑا مہتکوں پر دے سکتے ہیں سہارنپور میں انہوں نے کام کیا تو بھارتی جنتہ پارٹی آج ایک کام نہیں کر رہی ہے کیونکہ رانٹک چرچہ ہنیلا جی اپنا کوئی اپنی پارٹی کے رنیت میڈیا کے سامنے نہیں کھلا سا کرے گا ہاں ایک اور رنیت ہے کہ وہ باہر سے کچھ اب ان کے سامنے سیکنڈ آپ سمیں کہ مسلم اوٹو کا بٹوارہ کیسے کیا جا سکتا ہے اس کے لئے ہو سکتا ہے کسی جیسے نصیم الدین صدیقی کو آگے کریں یا اور کسی مسلم چہرے کو آگے کریں کیونکہ ان کو دلیت یادو اور مسلم ان تینوں اوٹو کا بٹوارہ کیے بینا اگر یہ گھٹ بندن ایک ہو جاتا ہے تو بھارتی جنتہ پارٹی کے لئے بہت بڑے مشکل ہے اور ان تینوں اوٹو کو بٹوارہ کرنے کے لئے وہ کیسے کرے گی اس پہ جو انیسیل جانکاری ہمارے پاس ہے ہم نے آپ کو بتائی آگے ان کی کوئی رہنیت ہوگی اور ہمارے ستر بتائیں گے تو ہم نے بتاتے رہیں گے لیکن کوشش جرور ہوگی بلکل آخری تیس سیکنڈ ہے اور ایک بہت مہتفکون سوال ہے بھارتی جی میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں اب یہ حال ہی میں رام گپال یادو جنہ سنسدی جی ان کے پچیس سال پورے کیے پارٹی دی اس میں نریندر موڈی جی بھی پہنچے تو سکبگاہٹ تیز ہو گئی کہ یہ کیا کچھ پیرلل کچھ اور بھی چل رہا ہے کیا کوئی اور بات چیز چل رہی ہے دیکھیں بھارتی جنتہ پارٹی سے ہمارا مولک ویروہد ہے مول بھوت ویروہد ہے ہم ان کی راجنیت ان کی جو راجنیتیق ویچاردھارہ اس کے سکت ویروہدی ہم ہیں ہم ایک دم وپرید دھرم ہیں لیکن بھارتی جنتہ پارٹی سے ہمارا کبھی میل نہیں ہوگا کبھی کوئی گھٹ بندن نہیں ہوگا بہت بہت شکریہ سبی مہمانوں کا شرچہ میں شامل ہونے کے لیے بھارتی جی نے کہا کہ راجنیتی میں کوئی بھی پرماننٹ دشمن نہیں ہوتا سوال یہ ہے کہ کوئی پرماننٹ دوست ہوتا ہے کیا پرماننٹ دوست ہو یا نہ ہو لیکن یہ جو دوستی نئی نئی نکلی ہے بوہ جی اور بھتیجے کی یہ کتنی چل پائے گی اس کو لے کر سوال تب تک بنا رہے گا جب تک دوزار انیس کی مہمانت ختم نہ ہو جائے نمسکار موسیقی